اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومتیں آئیں وہ ایلیٹ کے لیے تھی ایک چھوٹے سے طبقے اس کے لیے ساری سولتیں تھی فیصلے جتنے ہوتے تھے تھوڑے سے طبقے کو فائدہ دینے کے لیے تعلیم ہوتا تھا تو انگلیش میڈیم عالی تعلیم صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے اچھی اچھی نوکری تھوڑے سے طبقے کے لیے عدالتوں کے اندر طاقتوار کے لیے ایک نظام اور کمزور کے لیے دوسرا جیلوں میں سارے غریب لوگ اور بڑے بڑے ڈاکو باہر پھٹتے تھے اور ہمارے ملک میں ہسپتالوں میں آہستہ آہستہ میں ایک سرکاری ہسپتال میں پیدا ہوا تھا آج سرکاری ہسپتالوں کا آہستہ آہستہ حالات بگڑتے گئے اور پیسے والے لوگ پرائیوٹ ہاسپنلز میں جانا شروع ہو گئے تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریلوے بھی اسی لیے طرح مار کھائی ریلوے عام آدمی کا سفر ہے عام آدمی دنیا میں ہر جگہ ریلوے پہ سفر کرتا ہے اور کیونکہ عام آدمی کا ایشو تھا آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ریلوے پہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا ریلوے کے حالات بھی بگڑتے گئے اور ریلوے ادھر پہنچ کیجئے در شیخ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے انویسمنٹ نہیں کی ریلوے پہ ہماری پٹڑیوں کا برا حال ہے ہمارا سارا ریلوے سسٹم کا برا حال ہے کتنے پل ہیں ایسے ریلوے کے جو اپنی گارنٹی سے زیادہ جس یعنی جو ان کی ایکسپاری ڈیٹ تھے اسے آگے تک استعمال ہو رہے ہیں تو اس لیے جو ایم ایل وان ہے یہ ایک انشاءاللہ پاکستان میں ریلوے میں انقلابی تبدیلی لے کے آئے گا چاہنا اس وقت دنیا میں ریلوے ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں یہ سوچیں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک آٹھ گھنٹے میں سفر ہوگا ریلوے کا ٹھیک ہے نا شیف سر آٹھ گھنٹے میں سوچیں کراچی سے لے کے پشاور تک آٹھ گھنٹے میں ٹرین پہنچے گی ایم ایل ایم وان کے بعد تو عام آدمی کو سوچیں کتنا فائدہ ہوگا تو پہلے عام آدمی کو فائدہ ہوگا اور دوسری کہ جو فریٹ ہے جو ہم یہ سڑکوں کو اپنی بار بار تباہ کرتے ہیں کیونکہ سارا سڑکوں کے پر ہمارا فریٹ چلتا ہے ریلوے ساری دنیا میں وہ ایک وہ ایک ادارہ ہے جو کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ فریٹ ریلوے پہ چلتا ہے اور وہ محلیات کے لیے بھی اچھا ہے اس لیے یہ جو ایم ایل وان ہے یہ ہر طرح آگے اس ملک کو ہر طرح فائدہ دے گی میں شیخ صاحب تیسری چیز بات کرنا چاہتا ہوں یہ آپ نے مجھے بڑی اچھی خبر سنائی کہ ریلوے کے اندر ہم خسارہ کم کر رہے ہیں ریلوے کا پانچ ارب پچھلے سال سے اب تک پانچ ارب روپیہ آپ نے زیادہ پیسہ بنایا ریلوے کے لیے اور خسارہ کم کی ہے اس کی تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں لیکن میں یہ جو آپ کو اب بات کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب یہ میں آپ کے لیے نہیں پی آئے کے لیے بھی یہی میں بات کروں گا وہ یہ کہ ریلوے کو اب مقابلہ کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اب تک ہمارا جو گورنمنٹ کوپریشنز ہے وہ نقصان کرتے رہے ہیں تقریباً پانچ سو ارب روپیہ کا ہر سال ہمارا گورنمنٹ کے کوپریشنز نقصان کرتے ہیں یہ نقصان کون اٹھاتا ہے پاکستان کی عوام آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ نقصان پورا ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریلوے کو اب آپ ایک اس طرح کا ادارہ بنائیں اور پی آئے کو انشاءاللہ جو مقابلہ کرے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور ریلوے ریلوے ایک ایک ایسا ادارہ بنیں جس کے اندر سب کو اور میں ریلوے کے مزدور جو ریلوے کے انجینئرز میں سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری میری گورنمنٹ کسی قسم کی ہم نہ سفارشی سسٹم لے کے آئیں گے کوئی کرپشن ہو میں ہم اپنے سارے اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کرپشن کوئی بھی کریں میرا ایک میرا جو پرائیم منسٹر ہاؤس میں پورٹل کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے کوئی کوئی بھی کرپشن ہو وہاں بتائے اور میرا کام ہے اس کرپ کرپ کے خلاف ایکشن لینا ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ریلوے کا سٹاف بھی پوری کوشش کریں اور اس ریلوے کو ایسے چلائے جیسے اپنی گاڑی آپ چلاتے ہیں جیسے اپنی کار کی آپ فکر کرتے ہیں اس طرح پاکستان ریلوے کو چلائے اور جو ہم نے خسارہ پورا کرنا ہے شیخ صاحب جو آپ نے ریلوے کی زمینیں جن کے پر قبضے ہوئے ہوئے تھے جو آپ نے چھڑائی ہیں اس طرح جتنی بھی ریلوے کی زمینیں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کمرشل کریں گے بیچیں گے اور جو بھی ان سے پیسہ آئے گا وہ آپ کا خسارہ پورا کرنے پہ جائے گا جو کہ ریلوے کا اتنا بڑا خسارہ ہے اس وقت مجھے یہ فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اربوں روپائی کی سرکاری زمینوں پہ جو قبضے ہوئے ہوئے تھے وہ ہم نے چھڑوائے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ساری قوم کو بتائیں گے کہ کتنا پیسہ ہم نے اس قوم کا بچایا ہے بڑے بڑے قبضہ گروپ نے جو سرکاری زمینوں کے پر قبضہ کیا ہوا تھا اب میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس حکومت کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ کہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا ہے فلائی ریاست کے لیے میری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ہمارے جتنا جو بھی ہماری پالیسیز بنیں وہ ہمارا کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں تو اس کے لیے ریلوے ایک حصہ ہے اس کا ریلوے کے اندر کیونکہ عام آدمی سفر کرتے ہیں ہمارا پورا زور ہوگا کہ ریلوے قوم اٹھائیں اس کے اندر پینسٹھ سال کے لوگوں کی عمر پہ کنسیشن ہے پجتر سال کی عمر مفت ٹیول کر سکتے ہیں ریلوے کے اوپر